بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سندھ کا استقبال کیا گیا مہنگائی اور بد امنی کے خلاف یہ سندھ مارس جو ہے کافلا حالہ پہنچا جہاں پر جی ڈی اے رحمان اسیر میمن قادر بچو ملک براثری بچو براثری اور شہر کی سیاسی سماجی اور تاسران ترقی پسند پارچیوں کی جانب سے پھلوں کی پتیاں نیچہاور کی گئیں اور دھول پر رکس بھی کیا گیا رحمان نے خطاب کیا کہا کہ ملک میں بد امنی اور مہنگائی کا جو سلاب چھوڑ کر غریبوں کو بہا کر لے گیا انہوں نے کہا کہ فوراً اس حکومت کو ہٹا کر نئے الیکشنز کروایا تھا اور مہنگائی کا نوٹفیکیشن واپس لیا جائے درپی کمیشنر سیالکورٹ کی حداد پر سیالکورٹ سیٹھی میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری ہے تفصیلات سے آگاہ کریں گے چاہتر اسمان دیجائے جی جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب سیالکورٹ سیٹھی میں اینٹی انگروڈ جرمٹ آپریشن جاری اب آپ کو بتائیں تو زلی انتظامیہ سیالکورٹ نے شہریوں کو لوٹنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور متحریک ہو گئی ہے تفصیلات بتائیں گے چاہتر اسمان گوجر جی جلی انتظامیہ سیالکورٹ شہریوں سے لوٹ مار کی کرنے کے خلاف متحرکہ پر مانا پورا نہ ہونے پر اسیسٹر کمیشنر سیالکورٹ ہسپکول فلنگ اسٹیشن جمہور روڈ کو سیل کر رہے ہیں مالکان پر جرمانہ اور سیل مین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ این این ٹوائنٹی فور نیو چودری اسمان گوجر اپٹواباد کے اڈیشنل اسسٹن کمیشنر ریبنیو نے تیسیل لعیر ثناول کا وزر کیا تفصیلات کے مطابق اڈیشنل اسسسٹن کمیشنر ریبنیو اپٹواباد ارشد محمود کا تیسیل لعیر ثناول کا وزر شہریوں کو تعلیم اور صحت کی فراہمی کے حوالے سے اڈیشنل اسسٹن کمیشنر ریبنیو ارشد محمود نے مقلی فیل سینٹرز اور سکولز کا مع einzelہ کیا انہوں نے سکولز کے معاینے کے دوران کلاس رومز کا معاینہ کیا طلبہ و سازہ سے ملاقات کے اور سٹاف کو بہتر تعلیمی محول فراہمی کے حوالے سے ہدایات ساری کی اس کے علاوہ انہوں نے بنیادی مراکل صحت کا بھی وزیر کیا سٹاف کی حاضری چیکیت فیات کی فراہمی اور میڈیکل آفیسرز سٹاف کو مریضوں کی بہتر نگہ داشت اور سروسز کے فراہمی کے حوالے سے ہدایات بھی چاری کی اب آپ کو بتائیں کوہارٹ سے تو کوہارٹ کے نیجی سکول میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا میکمیل سنگادر کے ذریعے کے جی افو شاہد نور خچک اور اس جی افو شیرہ مالولا خسیر کی دعات پر نیجی سکول میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا اس موقع پر پرنسپل اکمل حسن وسادز اکرام سکول کے طلبا نے بیٹھ چیٹ کر شجرکاری مہم حصہ لیا سکول میں بیس عدد چیٹ کے پودے لگائے گئے اور طلبا میں سو عدد چیٹ تیس عدد بچل برش اور چالیس عدد سرسوں اور تیس عدد مورپنگ کے پودا جات تقسیم کیے گئے اس موقع پر بلوک آفیسر اتبار علی نے سکول کے طلبا کو جنگلات کی احمیت اور حفاظت کے بارے میں تفصیل ان بریفنگ دی کہا کہ جنگلات کی وجہ سے علاقے کی حسن ہے اور ان کی حفاظت ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے ہم سب ان کی ہر حالت میں حفاظت کریں گی آخر میں سکول کے پرنسپل اکمل حسن اور رسائز اکرام کے تعاون کا بھی بھرپور شکریہ دا کیا گیا اب آپ کو بتا رہے ہیں سانگر سے جہاں پر اسے چھو تھانا منگلی اپنی کھلی بدماشی پر اتر آیا ہے اور بلا جواز اس موسا فروش محمد عمران کو گرفتات کر لیا ہے تفصیلات سے آگاہ کریں گے گل ستار گلوچ جو اس وقت یہاں پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں اس وقت منگلی تھانے میں موجود ہوں جبکہ پولیس نے چھوٹے بچے کو بلیک میں لکھ کر کے خانے پر گلایا اور اس کو لاکب کر دیا گیا ہے کسی چالیوں وگیرے کے کیس میں اس کے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سر ان کے پسچھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی اس وقت منگلی تھارا ڈیڑھو ہنٹہ ہو گیا ہے اور اس سے پہلے یہ لاہوری صاحب جو یہاں کیسے چوئے ہیں وہ باقیتہ ہی آئے بہتے ہیں ان کو میسیج ہی کیا گیا ہے کہ آپ آئیں ہمیں بتائیں کہ اس بچے نے کیا قصود کیا ہے تو وہ یہاں سے بغیر ملے ہوئے چلے بھی گئے ہیں اور اب جب ہم نے کیا فائل دیکھئے دوست میں لکھا ہے کہ یہ مین کڑھی بیکتا ہوا پایا ہے گا اس کو پکڑا ہے حق حق یہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ ایک قسم کا اس کو بولنے کا بھی صحیح طریقہ سے بول بھی نہیں سکتا ہے یعنی وہ ایک قسم کا مادور ٹیپ کا بچہ ہے اس کو آپ پکڑ کے لئے ہیں گلتہ پوری بھی اور یہاں جو پورے شہر میں جگہ جگہ آپ کو ٹوئیٹی ون کے جو کڑیاں سرکاں پر پڑی ملتی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں وہ کون بیٹھ رہے ہیں پورے شہر میں بکھ رہی ہیں تو کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا بڑا بھائی پہلے دو دو پکڑا گیا وہ بھی ذہنی مادوری کے شکار ہو گیا ہے اس بچے کو پکڑا جا رہا ہے تو کیا مطلب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے جولن فاتم نہیں ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہوگا کہ ایک اسپی ساب ایکشن لے اور یہ جو جس طرح کی نجائزیں ہو رہی ہیں اس کی تحقیقات کی جائے اور میں آپ کو بالکل ایک بات کلیر بتاتا ہوں کہ لاہوری صاحب اگر وہ خود دی گئے تھے اس کو پکڑنے کے لئے اور وہاں اس بچے سے کہا کہ تم نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے ممک تمہیں پکڑیں لیکن اس کے بعد جاگیاں کھانے پر لائے گا اس کو یہ پوڑی کا بہانہ بنا دیا ہم جرمانہ بھرنے کو بھی تیار ہیں اور ہم اس کے پیچھے جانے کو بھی تیار ہیں لیکن ہم اس طرح کی زیادتی اب اس کالونی میں نہیں ہونے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا اتحاد قائم ہو گیا ہے بینہ سیاسی اتحاد ہے یہ اور یہاں کا کوئی بھی غریب آدمی کسی سے بھی وہ ظلم ہو زیادتی کہ پولیس نے کی یا کسی ہی نے بھی کی ہم اس کے خلاف آباد اٹھائیں گے اور ہم متحد ہو کہ انشاءاللہ اس کیس کو بھی نہیں چھوڑیں گے موسیقی 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 چاہاں پر شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ایک زمان تقریب کا نکات کیا گیا شکرگرد میں ظہور پرنور حضرت شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں زمان تقریب کا نکات کیا گیا محلہ منظور کلونی میں رفیق ورف بابا بولا کے رہاشقہ پر جشن منایا گیا ولادت شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے پروکرام میں مومنین نے کسیرداد میں شرکت کی اور کیک پی کا ٹائم آم حسین علیہ السلام کے بیٹے قیامت کی خوشیاں وذہبی جو شجذبی اور عقیدت سے ہر سال منائی چاہتے ہیں اس موقع پر بھی مومنین کی خوشیاں دیدنی تھیں موقع فلم زاکری نے خطاب کیا فضائل اہل بیعت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی جشن کے اقتطاب پر مچھائیاں اور لنگر نیاز بھی تقسیم کیا گیا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مصد خبروں اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں نین 24 نیز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ